بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اسپیسیفک بات کریں کرکٹ کی نرسری کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے تو یہاں سے ٹیلنٹ کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ رکتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ اب کھلاری اتنے زیادہ پاکستان کی اس شہر سے نہیں آرہے ہیں انڈر نائنٹین کی قومی ٹیم میں حصہ نہیں ہے گوکے انڈر نائنٹین یا انڈر سکسٹین سطح پر متواتر کے ساتھ جیتتے آرہے ہیں یہاں سے پلئئر لیکن کیوں نہیں جا رہے ہیں کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہماری کراچی کی جو ریجنل اسوسییشن ہے وہ اتنی زیادہ اثر و دسوخ والی نہیں تھی یا اتنا زیادہ موثر طور پر کام نہیں کیا اس پر بات کریں گے اور بھی کرکٹ کے معاملات ہیں اس پر بات کریں گے میرے ساتھ اجاز فاروقی صاحب موجود ہیں بہت سارے ان کے تعرف ہیں پروفیسر اجاز فاروقی صاحب کرکٹ کے سے کافی عرصے سے واپستہ ہیں اپنے کلپ کی سطح سے لے کر ریجن میں آئے اور پھر ریجن کی صدارت کی اور اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بوٹ کے گورننگ بوٹ کے بھی کافی ووکل رکن رہے وہاں سے کئی مرتبہ بوائیکارڈ بھی کیا اور کئی مرتبہ کرکٹ بوٹ کے ساتھ ان کے معاملات میں رسہ کشی بھی چلی ان معاملات پر بھی ہم بات کریں گے اور بھی دوسرے محرکات ہیں السلام علیکم السلام علیکم سلام بہت سکریہ آپ کا اچھا بہت ساری چیزیں ہیں جو کرکٹ میں آپ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گراس روٹ لیول کو کہا جاتا ہے کہ یہاں اگر بہتر ہوگا تو اس کا پھل آپ اچھا لیں گے آپ دو کے سسٹم کا حصہ نہیں تھے جب یہ چیز بنی لیکن پھر بھی آپ کے آپ سنتو رہے ہوں گے جب جب آپ کیسی سی اے کے صدر تھے جب آپ ایسی سنگن تھی اس وقت کے ریجنز کو ختم کر دیا جائے گا یا ڈپارٹمنٹس کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک نیا سیٹ اپ لائے جائے گا نہیں اس وقت تو سرے سے ایسا ذکر تھا ہی نہیں یہ جب نئے احسان مانی صاحب جب آئے چیرمن بنے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس میں ڈپارٹمنٹس کو ختم کیا گیا ہے جو انتہائی تکلیف دے ہیں آپ دیکھئے کہ اگر ایک پلیئر کو ایک چھاؤں ملی ہوئی ہے کہ بھے میں منتھلی اس کو انکم ہو رہی ہے اس کا گھر چل رہا ہے گھر کا چولہ چل رہا ہے اور آپ ایک آرڈر کے ذریعے سے جب ڈپارٹمنٹس کے ٹیموں کو ختم کر دیں گے کہ وہ پی سی بی کا کوئی ٹونہ میں نہیں کھیل سکتے جبکہ ڈپارٹمنٹ کے ٹیم میں اپنے اخراجات خود اٹھاتی ہیں تھی پی سی بی پر بوجھ نہیں تھی وہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ ڈپارٹمنٹس والے تھے ان کی نوکری لگی ہوئی تھی وہ تھاٹ سے کرکڑ کھیلتے تھے اور اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں ہمارا ریجن کا کام یہ ہوتا تھا کہ پلیئروں کو تیار کرنا اور ہاں ڈپارٹمنٹس کے حوالے کرتے ہیں یہ کنڈسٹنڈنگ ہماری ہوتی تھی کہ ہر پلیئر جو تیار ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ بھی ڈپارٹمنٹس جانے جانا ہے بچے ہم سے مشراہ کرتے تھے کہ صاحب ہمیں آفر آئی ہے اس ڈپارٹمنٹس سے اس ڈپارٹمنٹس سے آپ ہمیں مجھتے ہم اسے کلکل کر کے بتاتے تھے کہ بھی تمہارے لیے یہ ڈپارٹمنٹس زیادہ سوٹ کرے گا اور ہم خوش ہوتے تھے کہ بھی ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ ڈپ ان کو ایک موقع مل گیا ڈپارٹمنٹس کو کہ بھی انہوں نے ٹیمی بند کرنا ہے اسپورٹ بہت جگہ ہو تو اسپورٹ سیکشن کو ہی زیرو کر دیا انہوں نے صرف کرکٹ نہیں باقی کھیل بھی متاثر ہوئے دیکھئے کرکٹ کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ پورے پاکستان میں اگر ٹوٹل کرکٹ کا والیوم جمع کیا جائے اور دوسرے تمام کھیلوں کا والیوم ٹوٹل کیا جائے تو یہ مشکل سے دس فیصد بھی نہیں بیٹھے گا یہ میں بات کر رہا ہوں کہ تمام کھیلوں کا والیوم ٹوٹل ملا کر کیا جائے تو کرکٹ کے مقابلے میں دس فیصد بھی نہیں ہوگا ہر لحاظ سے آپ چیک کر لیں اس کو آپ سنڈے کے دن نکل جائیں کسی بھی علاقے میں نکل جائیں کسی بھی میدان میں نکل جائیں ایک ایک میدان میں چار چار پانچ پاٹونوں میں چل رہے ہوتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ کریز ہے پوری پاکستان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم کرکٹ کھیلتی ہے اور خاص تو اگر انڈیا سے کھیل رہی ہے تو تو سمجھ ل یہ ہے کہ وہ دن ہوتا ہے آپ کے خوشیوں کا یا آپ کے غم کا دن ہوتا ہے بہت زیادہ کرکٹ ہوتی ہے اب اس کو سمجھ لیا کیا یہ بجا تو نہیں ہے اس کی کہ اسوسییشنز جس طرح سے معاملات کو چلا رہی تھیں وہ مناسب نہیں تھا آپس میں بہت زیادہ سیاست ہوتی تھی اسوسییشنز میں کراچی سٹی کے آپ سیکٹری رہے صدر رہے اس کے علاوہ زون کے آپ عددار رہے بہت زیادہ سیاست نہیں ہوتی اپنی مرضی کا آدمی لے کے آنا بوگرز کلبز اور بہت ساری چیزیں دیکھیں دو باتیں آپ نے کہیں اس کو دو جوابات میں دوں گا پہلی بات یہ ہے کہ ہر عددارہ جہاں الیکشن ہوتا ہے اس عددارے کو ترقی کرنی کرنا ہے یہ بالکل ایک تیش ہوتا ہے بات ہے آئی سی سی کی بھی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بورڈ چلے گا تو وہ بالکل ڈیمیکریٹک پروسس سے چلے گا اس کا مطلب ہے کہ جب ڈیمیکریسی ہوگی تو الیکشن ہوں گے جب الیکشن ہوں گے تو سیاست ہوگی تو سیاست کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں گے بھی کھیل میں آگا سیاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ووٹ ملے دوسرے چاہتا ہے اسے ووٹ ملے تو اپنے طریقے سے کوشش تو کرے گا دھمکیاں تو نہ ملیں ایسا بھی ہوا ہے پچھلے الیکشن میں تو ایسا ہم نے سنا ہاں بلکل آپ نے صحیح کہا ایسے بھی قصے ہوتے ہیں وہ ذاتی والی بات ہوتی ہے کرکٹ کو کرکٹ کی سیاستہ رکھنا چاہیے اور ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے نہیں جب سیاسی اثر و رسوق والے لوگوں کو انچارج بنایا گیا تو اس کے بعد تو معاملات ہوئے ابھی جب بیچ میں ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا پاکستان کراچی میں جب آپ کے الیکشن ہوئے جس میں آپ کو شکست ہوئی کافی آرصف علی خان کو بنایا گیا تھا کیر ٹیکر میں نام لے رہتا ہوں کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل غلط اسٹیپ تھا اور ان سے سب سے بڑا غلطی یہ ہوئی کہ وہ جب ٹی وی بیٹھتے تھے تو اس میں سیاسی باتیں کرتے تھے مطبع ایک آدمی کیر ٹیکر کے طور پر ہے تو اس کا کام ہے نیٹر لینا اس کو الیکشن کرانا ہے پی سی بی کو اور اس کے بعد وہ ہڑ جانا ہے وہ تو بیٹھ کر چینلز پر باقاعدہ اپنی کلکلویشن بتاتے تھے کہ یہ کنڈیڈیر غلط ہے یہ انہوں نے کرکٹ کو فائدہ پہنچایا انہوں نے کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے یہ ان کا حق نہیں تھا الیکشن میں انٹرفیر اور اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو تین تین مہینے کے بعد جو ٹینیور بڑھنا تھا کہ ایک ہی تین مہینے کے بعد ان کو پی سی بی نے ہٹا لے جب شور ہر طرف سے مچا تو وہ پھر استابل نہیں رہے ان کو پھر پی سی بی کو الٹیمیٹلی ان کو ہٹانا پڑا اور مجھے امید ہے کہ پی سی بی اس بات کے خیال لکھے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پھر سے کیر ٹیکر کے طور پر موقع دیں تو یہ پھر کرکٹ کے ساتھ اور مزید ذاتی ہوگی اب تو سندھ کا ریجن پورا آ گیا لیکن آپ کے الیکشن کی طرف جاتے ہیں آپ صدر بنے پہلے ندیم عمر صاحب اور آپ آمنے سامنے تھے آپ جیتے ان کو شکست ہوئی لیکن اسی رات کو میں آپ دونوں کے ساتھ ایک پروگرام میں آیا تھا اور جو میں نے ہارمینی دیکھی تھی یہاں پاکستان ٹیلیویجن پر پروگرام ہوا تھا تو وہ چیز دوبارہ نظر کیوں نہیں آئی جب ندیم عمر جیتے تو پھر آپ دونوں کے اندر وہ ہم آنگی نظر کیوں نہیں آئی نہیں ندیم عمر جیتے نہیں ہوا یوں کہ میں تو جب الیکشن آ رہا تو مجھے سولہ ووٹ اور پندہ ووٹ کا پندرہ اور سولہ ووٹ کے فرصے میں جیتا تھا الیکشن انہوں نے بھی کہا بھی ہم بھی سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے تین سال تک باقیدہ چلتا رہا سلسلہ تین سال کے بعد دیکھنے کا انگل ہوتا ہے اثر میں آپ کس انگل سے دیکھ رہا ہے میں کس انگل سے دیکھ رہا ہوں جب اگلے الیکشن کے تیاری شروع ہوئی تو پہلے زونز کے الیکشن ہوئے اب زونز کے الیکشن جب ہوئے تو اس میں کوٹ کچری اتنی چلی اتنی لمبی تھی تقریباً ڈیڑھ دو سال زائع ہو گئے پھر ہمارے جو الیکشن تھے سینٹر کے اس کا اعلان ہوا تین پوسٹوں کے لیے تو ندیم عمر صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئے آپ کا کیا پروگرام میں آپ الیکشن پکی بات الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہوں کا ہمیں بالکل پکا اراد ہے الیکشن لڑنے کا میں نے کہا دیکھیں ہمارے ڈیڑھ پہنے دو سال تو دو سال زائع ہو چکے پہلے اور اگر مزید الیکشن ہوگا تو الیکشن کے پروسس میں لٹیگیشن میں دس چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے الٹیمیٹی کرگر کے اور اگر آپ کا پکا پروگرام ہے تو میں آ رہا ہوں میں نے فونو بات کی میں نے کہا میں آ رہا ہوں اور میں جا کے میں نے کہا نہیں اب میں الیکشن نہیں لڑوں گا آپ الیکشن لڑیں ہم تین سال تک آپ کو پورا سپورٹ کریں گے بلکل اعلان کیا الیکشن جیت کیا وہ پریزیڈڈ بن کے اچھی طرح سے پورے پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا مثالیں دیں گے پی سی بیو ایو مجھ سے کہا کہ بہت سے جہاں پہ لڑائی جگڑے بہت زیادہ چلتے تھے تو ان کو مثالیں دیں گے کہ یہ دیکھیں پڑے لکھوں کا شہر ہے پڑے لکھوں کے انداز میں انہوں نے فیصلہ کیا اور کرکیر میں انٹریس میں فیصلے گیا کون نہیں چاہتا کہ پریزیڈن بنے مگر انہوں نے دیکھا کہ کرکیر کوئی نقصان ہو رہا ہے ایجاز فاروقی بھی کوئی تکڑے کینڈیٹ تھے کوئی ہلکے کینڈیٹ تو نہیں تھے مگر بلکل صحیح ہے کہ دونوں اگر الیکشن لڑتے تو ان کے ساتھ ساتھ ٹائم بہت زائع ہوتا نہیں تو پھر ندیم عمر صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق رہا بلکل جو انہوں نے کیسی سیے صدر کی طور پر کام کیا ویسے کیا اچھے کام کیا انہوں نے بطور صدر آپ کے خیال میں نہیں دیکھیں وہ ایسا ہونا ہے کہ ابھی تو وہ سارے اسیشن ہی ختم کر دی گئی ہے نہیں جب تک وہ رہے کیسی سیے انہوں نے ایک کراچی سٹی کے اسیشن کا جو گراؤنڈ ہے اس کا کچھ کام سٹارٹ تو کیا تھا مجھے پھر ڈیٹیل میں نے نہیں معلوم کی وہ گراؤنڈ کا کام انہوں نے کھدائے ویدے کروائی تھی تو میں تو کہتا ہوں کہ جا کر ہی دیکھا جائے گا تب اندازہ نہیں تو بیچ میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت جو اسیشن ہے اس کا آہ یوں کہ یہ کہ سرد موری رہی آپ آہ خود سے جا کے گراؤنڈ پہ لڑکا پرفارم کر رہا ہے اس کو آپ پیسے دے دیتے جو آپ کی عادت رہی ہے اس میں آپ کو رکاوٹ ڈالی گئی رکا گیا نہیں نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گیا آپ نے ٹیم جیت کر آ رہی ہے اس کے عزاز میں آپ نے ایک تقریب رکھنا چاہی کراچی کی ٹیم جیت کر آئی تو اس میں آپ کو منع کر دیا کہ نہ کریں نہیں وہ سیچویشن دوسری تھی وہ ندی عمر صاحب نے نہیں کیا تھا کیسی سی ہے ہاں وہ سیچویشن دوسری تھی وہ اس پروسس کے درمیان میں تھا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے اس کا پروسس تھا اس کے بعد تو کوئی ایسا مسئلہ اتنا نہیں آیا اور وہ میری بہت عزت کرتے میں بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں مذہب یہ جو درمیان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا تھا جی ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ دیکھ رہی تھی عاصف علی خان اس میں تھے اور باقی لوگ اس میں تھے کچھ آپ کے کیمپ کے لوگ بھی اس طرح جا کے جیسے شفیق کازمی ہیں یا جمیل تو خیر آپ کے ساتھ ہی تھے وہ ساری چیزیں کر رہے تھے اس یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے اور بھی سوالات ہیں میرے پاس ایک بریک میں لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس ہم فوکس رکھیں گے کہ کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن جو کہ بڑی نرسری ہے سب سے بڑی نرسری تھی وہ کیوں زبو حالی کا شکار ہوئی اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدیت کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن یا سابقہ کرکٹ اسوسییشن اس شہر کی وہ سیاست کی نظر ہوئی اور بلکل تتر بتر ہو گئی اور کرکٹ پہ اس کا اثر ضرور پڑا ہم بات کر رہے تھے جب آپ کے آپ ایک الیکشن سولہ میں جیتے اس کے بعد پھر درمیان میں ایک پوری سلسلہ رہا کہ ٹیکرز یہاں پہ آئے پھر آپ کے ساتھ کی جو لوگ تھے وہ پھر اس کیمپ میں جا رہے ہیں کبھی اس کیمپ میں جا رہے ہیں جیسے جمیل تھے وہ آپ کے ساتھ رہے شفیق کازمی جو کہ آپ کے ساتھ بھی تھے سیٹ اپ میں کسی سی ہے لیکن پھر وہ آپ سے منعرف ہو کے دوسرے کیمپ میں گئے تو کچھ تو شکایت رہی ہے نا لوگوں کو آپ سے دیکھیں میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں وہی میں بات دوں گا کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ہر کسی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کیمپ کو جوائن کرتا ہے کس کیمپ کو جوائن نہیں کرتا یہ گیم ہے یہ نیشن پولیٹکس نہیں ہے اور اس میں ہر کسی کو اپنا حق پہنچتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں جس کو چاہے وہ الیکشن ووٹ دینا چاہے جس کے لیے کیمپین کرنا چاہے تو اس میں کوئی پرسنل کسی کا نام دیئے بغیر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے میں اس کو فیور کرتا ہوں میں اس کے خلاف ہوں چاہیے فیور تو آپ کرتے ہیں فیر پلے ہوا الیکشن میں چلے سیاست تو ہوئی فیر پلے ہوا آپ کے خیال میں الیکشن دیکھیں دو چیزیں ہیں الیکشن سے پہلے جو وہ لائے گئے تھے کیر ٹیکر وہ ذاتی تھی وہاں تک تمہیں مانتا ہوں مگر جب پروسس ہوا الیکشن کا پروسس ہوا اس کے اندر بہرحال انٹریفرنس تھا میں نے کہ ان کا اپائنٹمنٹ سے ہی نیت کا اندازہ ہو گیا تھا مگر بات تو بات ساری یہ ہے کہ جب الیکشن ہوا اور ہم دونوں مل گئے میں اور ندیمار صاحب مل گئے تو وہ اس لیے ختم ہو گیا نا کہ بھی ہمیں نے ہی بانداز لگا لے انہوں نے بانداز لگا اور ہم نے پائنٹ آٹ کیا کہ بھی دیکھیں یہ یہ نقصانات ہو رہے ان کو بھی بات ساری میں آگئے ان کا ٹھیک ہے مقصد کیا تھا وہ جو پورا سیٹ اپ لگایا گیا وہ اس لیے کہ اجاز فاروقی نہ جیتیں صدارت کا الیکشن یہ ریزن تھا اس کے دیکھیں یہ تو بات میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا سیٹ اپ لگایا گیا تھا اصل بات یہ ہوتی کہ جب کسی کو اپائنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارا آدمی ہمارے سمر آتی کہ ضروری نہیں کہ وہ الیکشن لڑا ہو الیکشن مگر کوئی بھی آدمی جا کر کہہ ساتھا وہ انفلینس کا سکتا ہے پی سی بی کو تو ان کے انفلینس پر ان کو اپائنٹمنٹ کر دیا گیا کسی نے بھی کیا ایکس وائز ایٹ نے تو پھر اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ ان کی بات کو رکھتے اور نیوٹر لیتے مگر وہ نیوٹرل نہیں رہے تو اس کا ٹی مینک پر ان کے چھٹی ہوگی تو پھر تو وہ کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے انہیں اپائنٹ کیا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے شاکیل شیخ صاحب یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں شاکیل شیخ صاحب کا رول تو رہا ہے اور وہ صرف پی سی بی میں نہیں رول رہا ہے بلکہ وہ چاروں طرف تمام دیکھا کرتے تھے اور وہ بہرحال وہ خود بھی کہتے تھے فخریہ کہ میں تو سیاست میں انوال ہوتا ہوں سب ہر جگہ کے لیے تو مگر آپ دیکھیں نا آپ شاکیل شیخ صاحب اس وقت نہیں ہیں جب شاکیل شیخ صاحب نہیں ہے تو بلا وجہ ہم ان کا نام لیں اور ان کی محنت کو ہم سارا زیرو کر دیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے تو بات یہ کہ جو کچھ بھی اس وقت ہوا اب ان کا نہ ہونے کے بات ہم آہ مناسب نہیں ہوتا کہ ان کا اس انداز سے ذکر کریں آج کل جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کرکٹ کو آگے لے کے چلیں اگر کوئی پلاس مانے جو کوئی زمانے وہ اس کو بہتر کا نہیں کوشی کریں ہم یہی ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ بھئی اب جو دور ہے ان کو کھلا موقع مل رہا ہے اور اس میں جو خامیہ ہیں اس کو دور کریں تجربات کر رہے ہیں نینے تجربات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جھول پیدا ہو رہا ہے اس کی ایسے جو ریزرٹس آ رہے ہیں آپ دیکھے نا یہ آسٹریلیا سی ٹی ٹونٹی ہوئی یہ تین وقتیں دونوں ایک تو واش آٹ ہو گیا دو میں صرف تین ہی وقتیں ان کے گری ہیں ٹوٹل اور ہماری کتنی وقتیں گری ہیں یہ بھی جو ایک دیکھیں نا کہ وہ تین وقتیں ٹوٹل ایک میں ایک وقت نہیں گری اور ایک میں تین وقتیں گری ہیں تو اس کا اس کی وجہ کون ہے انتظامی جو فیصلے ہوئے ہیں دیکھیں نا آپ نے جو ریزرٹس پر اثر پڑتی ہے سب سے بڑا کیپٹن کا اثر پڑتا ہے جس کو بھی کیپٹن بڑایا دیکھیں ہم تو کھلے دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم جیتے مگر جب ریزرٹس خراب آتے تو پریشانی تو ہوتی ہے نا پھر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ بھئے آپ نے جس طرح سرفراز کو ہٹایا وہ شخص جس نے پاکستان ٹیم کو رینکنگ میں نمبر ون لے کر آیا آپ نے اس کو اس طرح سے ہٹا دے ٹی ٹونٹی میں کہ جیسے کوئی وہ زیرو تھا جب ہٹایا آپ نے اس کو ایزے پلائنگ الیون میں بھی نہیں رکھا بھیجا بھی نہیں آسٹیلیا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ون ڈے میں بھی چیمپنز ٹرافی اس نے جتائی اور وہ سمجھ دیئے کہ لگتا ہے ایزے کیپٹن چلا رہا تو بڑا گہرائی تھی اس کے کپتانی میں اب لوگوں کو اس میں صرف خامی آگا نظر آئیں دیکھیں کوئی شخص ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا کہیں کہیں خامی اگر اس خامی کو آپ زیادہ پروجیٹ کریں اور جو اس کی صلاحیت ہے اس کی صلاحیت کو اگر آپ نہ رکھیں ریزلٹ دیکھیں اس نے کیا ریزلٹ دیئے دیکھیں کوئی بھی ملک کی ٹیم جب چیمپین بنتی ہے رینکنگ میں نمبر ون ہوتی ہے ٹی ٹونٹی کے اندر اس میں کیپٹن کا بڑا رول ہوتا ہے اس بات کو تو آپ اگرور کریں نہیں سکتے اس اس سٹیج پر جب پاک سنگر ٹین نمبر ون ہو اور اسے آپ کیپٹن کو ہٹا دیں یہ تو بالکل کوئی بیک کرنے والا نہیں تھا اس کو خاص طور سے اس شہر سے جہاں سے ان کا تعلق ہے اسوسیشن اگر ہوتی لیکن اسوسیشن تو ہے پچھلے دو سال سے کوئی کردار تو نظر آتا نہیں ہے کراچی میں صرف سرفراز نہیں اور کونسا پلیئر ہے جو کراچی کا کھیل رہا ہے نہیں آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں اب دیکھیں اس پر میں کوئی تفسرہ تو مناسب نہیں ہوگا میرے زمانے میں تو بہرحال تھا اس زمانے میں پریار نہیں آپ نے تو اتجاج کیا ہے کہ کراچی کے پلیئر نہیں ہیں ٹیم میں آپ نے تو ان کی پابندی کے خلاب بھی اتجاج کیا ہے خیر اب وہ کسی اور وجہ سے باہر ہیں وہ لوگ اور ان پر دوسری وجہ کی بنا پر پابندی لگی لیکن آپ نے اتجاج کیا ہے بالکل کیا تھا اور اس پر وہ کافی پی سی بی میں تشویش بھی تھی اور ایک دفعہ تو میں پی سی بی سے ریزین کر کے آ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جی جی گورننگ بورڈ کے جاسی بھی بائیکارڈ کیا اور ایک دفعہ میں نے کرکٹ کے پریزینٹشپ سے ریزین کر جیا تھا میں نے اسی تین سار کے ٹینیور میں جب میں ممبر بورڈ تھا پھر شریعہ صاحب آئے تھے کراچی اور وہاں سے کہہ کر رہے تھے نہیں آپ کوئی آگے پروسس نہ کریں اور وہ میرا ریزینگنیشن لے کر آئی تو وہ مجھے بلایا میں ہوتل گیا ان سے ملاقات کی کہنے نہیں بھئی میں کچھ نہیں سنتا یہ بہت ڈیسنٹ آدمی تھے اور میرے بزرگ بھی تھے اور بہت اچھے ڈیسنٹ آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں میں تو اس نے میں نے کہا کہ دیکھیں میں ریزین کر کے آئے میں یہ کہ کھیل تماشا تو نہیں کہ میں آپ آئیں میں فوراں آپ کی بات مانوں تھے عجیب سے بات تھے انہوں نے کہا نہیں بہتے سوچو اس کو سوچو میں نے کہا چلی میں سوچوں گا آپ نے اتنا بات کہی ہے پھر اس دن شام کو ایک ہوتل میں ایک فنکشن تھا اس میں سارے بزنس مین اور بڑے آئے ہوئے تھے لوگ اس میں انہوں نے تقریق کیا اسے پی سی بی چیر میں تقریر کے انہوں نے کہا بھی میں فاروقی صاحب آپ کے سب کے سامنے فاروقی صاحب سے میں ریکویس کرتا ہوں کہ اپنے ریزینگن واپس لیلیں اور وہ جتنے بھی لوگ تھے سب مجھے لے پڑا کہے گئی یہ کیا بھی تماشا یہ اتنا بزرگ آدمی تم سے ریکویس کر رہے ہیں اچھا میں نے کہا چلی اب سب آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں تو پھر میں نے ریزینگن واپس لے لیا اور اس پر بڑے خوش ہو گئے کہ نہیں یہ بہت اچھا کیا سب لوگ نے اپریشیٹ کیا اس بات کو اور پھر ہم اس میں کانٹینی گئے دیکھیں بات یہ کہ آپ کو بہت سی مرات ملی بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس مرات کو لینے کے لیے دو قدم آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ مرات لینے میں انٹریسٹ نہ لیں تو دو میں بڑا فرق ہو جاتا ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے ٹیم گئی تھی ورلڈ کپ کے اندر تو میرا میری وائف کا بزنس کلاس فائیو سٹار اسٹے آسٹریلیا نیوزلینڈ سب جگہ تھا میرا بک ہو گئے تھا ساری چیزیں مگر شروع کی دور میں جب سرفراس کو نہیں کھلایا تو پھر میرا دلی نہیں چاہ جانے کے لیے تو میں آکے چاہتا تھا چلایا تھا میں موڈ ہی نہیں بن رہا میں نے کہا بھی یہ ٹکٹ واپس میں کر رہا ہوں اور پوچھا مجھ سے کافی لوگوں نے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں یہ اتنی بڑا ایڈ والٹیج آپ کو مل رہا ہے پی سی بی کے خرچے بجارے میں نے کہا نہیں میرا موڈ بالکل نہیں بن رہا ہے تو یہ ایک خاموش احتجاج تھا ایک ٹیم گئی ہو اور آپ یہاں احتجاج کریں کھل کر تو پھر بڑے عجب سی چیز ہوتی ہے مگر میں نے ایک خاموش احتجاج کے طور پر وہ اپنے ٹکٹ ان کو پی سی بی کو واپس کر دے کہ بھی میں نہیں جانا تھا سمجھ تو سب گئے کہ بھی یہ ٹکٹ ان کو کیوں واپس کیا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں اصولی بات میں آہ لگتا ہے کہ وہ اصول نہیں اپنا جا رہے ہیں تو وہاں ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے تو حال ہی میں آپ کی سرفراد سے بات ہوئی آپ کے خیال میں کیوں ہٹایا گیا اس کو کپتانی سے نہیں دیکھیں میں ایک ارس کروں کہ ایک شخص پی سی بی میں موجود ہے وہاں پر کھیل رہا ہے سب کچھ ہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ہم ذہنی طور پر ڈیفنیٹی وہ پریشان ہوگا آپ اسے اور مزید کروے دیں گے پھر تم نے کیا جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں کوئی سمال پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کیوں ہٹایا گیا تربراس کو کپتانی سے دیکھئے یہ تو اب یہاں پہ اب تو نیا سیٹ اپ ہے نا احسان مانی صاحب ہیں مزبا الحق ہیں ان کے ساتھ وسیم خان صاحب ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہٹایا گیا کوئی سالش آپ کو یاد ہوگا کہ جو کوچ آپ کے ساتھ ہیں وہ کوچ اس دونوں در ورلڈ کپ کے اندر ہیٹ کوچ تھے وکار یونس وکار یونس انہوں نے تو نہیں کھلایا تھا نہیں لیکن وہ تو اب اس بات کو تو چار سال سے زیادہ ہو گیا نا تو اب وہ اس میں بولنگ کوچ کا اتنا اثر ہوگا بولنگ کوچ کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی کہ میں دیکھیں کسی کو پرسنل میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن آپ کو نظر تو آتا ہوگا نا کہ کیوں ایسا وہ جب یہ سیلیکشنز ہو رہے تھے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا اس وقت سرفراس کو ٹارگٹ پر لیں گے وہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے ٹیم کی ٹون ٹی میں چیمپین ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے اس وقت تو بہرحال وہ ہی ہمیں نظر آ رہا تھا وہ ہی ہوا اب دیکھیں اتنے بڑے کرکٹ ٹورنمنٹس ہوتے ہیں انسان کہیں نہ کہیں تھوڑا بات انیس بیس فرق مزار آتا ہے اونچ نہیں چلتی رہتی ہے مگر اوورال ریزلٹ کیا دے رہا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے جب اوورال ریزلٹ دیکھا آپ نے کہ بھئی آپ کی چیمپین ٹی میں تو اس میں دس بار سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس ریزلٹ کو پوزیٹیو دیکھا جائے یا صرف یہ دیکھا جائے کہ بھئی آپ کی ذاتی اکارکردگی جو ہے اس کے ساتھ سالائیت بھی دیکھی جاتی کہ کپتانی کی سالائیت ہے کپتانی ایک بلکل الگ چیز ہے ایک مینیشمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے لینیشپ سکلز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہتے ہیں جاز فاروقی صاحب مزید بات کروں گا میں اس موضوع پر بھی اور باقی جو کرکٹ سپورٹس ون میں خوش آمدید اجاز فاروقی صاحب بیٹھیں ہم آج ساتھ ہم کرکٹ معاملات پر بات کریں سرفراز احمد پری میں بس آپ سے آخری کلمات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کیا پرفارمنس تو خیر انفرادی پرفارمنس دوہزار انیس میں تو سرفراز کی بہتر نہیں ہے لیکن بہت سارے پلئیرز ہیں جن کی بہتر نہیں ہے اگر پرفارمنس کے حساب سے بات کریں تو پھر آپ کے خیال میں کیا کیا وہ کرکٹ بورٹ کے سامنے کھڑا ہونا شروع ہو گئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ان کو پسند نہیں تھے کیا آپ کے خیال میں وجہ نہیں دیکھیں بات کی ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو اگر ہٹانا چاہیں تو اس میں آپ پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں پہلیوں پر دیکھتے ہیں اور اگر آپ پروگام منا لکہ ہٹانے ہی ہے تو نیگیٹیو پہلیوں اس پر سارا فوکس کر لیتے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کو رکھنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چیمپئن بنانے میں اس کا کیا رول رہا ہے اس اینگل سے سوچیں گے جب پروپاگنڈا شروع کر دیا کہ بھئی یہ پرفارمنس نہیں ہے پرفارمنس نہیں ہے ذاتی پرفارمنس اور اس کو بیس بنایا اور اس کے بنیاد پر ان کو ہٹانے میں ایک موقع ملا ان کو انہوں نے ہٹا دیا بگر بات یہ کہ ہٹانا جتنی بھونڈی طریقے سے ہٹایا کہ آپ ایک شخص کو ہٹا رہے ہیں پیمے بھی نہیں رکھ رہے ہیں اور اسٹیلے بھی نہیں بھیج رہے ہیں پھر پرفارمنس دیکھتے ہیں بغیر کپتانی کے اس کو پرفارمنس دیکھنا چاہیے تھا ہم کو کم از کم یہ تو کر لیتے ہیں کہ بھر ٹھیک ہے آپ نے کپتانی سے ہٹا دیا اب آپ دیکھیں اس کا پرفارمنس کیا ہے وہ بھی آپ نے چیک کرنے کے کوشش نہیں کی تاکہ یہ ایک سرے سے بالکل جان نہیں چھوڑ جائے اور یہاں سے کسی نے اتجاج نہیں کیا اس پر آپ کیا کہیں گے خاص طور پر جو کیسی سی اے کے سابق صدر وہ تو کافی قریبی بھی ہیں سرفراس کے کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پورا کراچی احتیاج بنا ہوا ہے کسی ایک کے احتیاج کرنے یا نہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا تو اتنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہر شخص سوالیہ نشان بنا ہوا ہے میں تو جہاں بھی کوئی ملتا ہے بھائی کیا ہو رہا یہ پڑا لکھا آدمی انپڑا آدمی بڑا بزنسمن چھوٹا دکاندار جو بھی ملتا ہے پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا اور سرفراس سے کیوں ہٹا دیا اس کا مطلب ہے بھائی کسی مارک بنا ہوا ہے یہی نہیں کراچی سے باہر سے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس بات پہ پریشان ہیں کہ بھائی یہ کیلک کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ نے ایک شخص کو ہٹا دیا چلو ٹیم میں رکھتے اس کا پھر پرفارمنش دیکھتے اس کا تو ان کو یہ خطر آتا ہے کہ انہیں ٹیم میں رکھا پھر اچھا ہو گئے تو یہ کچھ سے نہیں ختم ہو جائے گا کہ پھر پرفارمنش کی بنیاد پر اٹھایا پھر اپنے کپتان ہی دیکھتا ہے آتی پسند نا پسند کا شکار ہو گئے وہ دیکھیں آپ یہ ایسا لگتا تو ہے نا آپ کی بات آپ دیکھتے ہیں اس کو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے آپ کے حال میں کیا ہو رہا ہے اب میں اس طرف آ جاتا ہوں جو چھے اسوسییشن بنی ہیں پہلے آپ صوبائی صاحب سے دیکھ لیں بلوشتان میں تو کرکٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہ ایک ریجن ہے سندھ میں کراچی، ہیدر آباد اور لڑکانہ ملا کے یہ پورا یہاں سے کرکٹ ہو رہی ہے اور بھی ہیں دادو کے بھی کچھ پلیرز آ رہے ہیں یہاں کی ایک ٹیم پنجاب سے دو ٹیمز تو ہیں لیکن نورڈن کے اندر بھی پلیرز ہیں اس طرح اور کے پی کی ایک ٹیم بنی ہے جس میں باقی ریجن کے بھی لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یا آبادی کے حساب سے ٹیمز زیادہ ہونی چاہیئے تھیں نہیں دیکھیں بات ساری ہے کراچی کی تقریباً سوہ دو کور دھائی کروڑ کے آبادی ہے اور اس میں ایک دو ٹیمیں کراچی سے ہوتی تھیں اور اب پورے سندھ سے ایک ٹیم ہے تو شہر کے ساتھ تو ذاتی ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پھر سندھ کی جو ٹیمز لٹک ہوئی ہے اسی میں دیکھ لی جاتا ہے کراچی ہی کے لڑکے لیا گیا ہیں اس کے اندر کراچی الگ سے ٹیم ہو تو جو ریمیننگ پلیئر ان کو موقع مل جاتا ہے لڑکانوں کو الگ موقع سب ٹیموں کو الگ موقع ملتا ہے اس میں اور اگر اس میں ایک دو پلیئر ایسے ہیں جو ان کو موقع ملتا وہ اپنی دوسری ٹیم ہے اب بلستان کے ٹیم ہے پلیئر نہیں ہے ان کے پاس ایک آت کے علاوہ لابنی کے پھر ان کو پنجاب سے شف کرنا پڑا ان کو بہت سے پلیئر لینا پڑے کے پی کے میں ہیں ضرور پڑیئے اسلامباد کو دیکھیں آپ اس سائٹ کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے کو تو نام دے دی انہوں نے تو وہ جو ایڈنٹیٹی ہوتی ہے کراچی کی لاہور کی جو ایک ایڈنٹیٹی ہوتی تھی جو دو دو ٹیم میں کھیلا کرتی تھی وہ ایڈنٹیٹی کو ختم کرنے سے لوگوں کا جو ایک انٹریسٹ ہوتا ہے اس انٹریسٹ پر فر پڑتا ہے میں چھوٹی سے مثال دوں ایک زمانے میں بڑا میدان ناظروں نے ٹورنمنٹ ہوا کرتا تھا فلیپس والے قرائے کرتے تھے اور اس ٹورنمنٹ میں علاقوں کے نام سے ٹیمیں ہوتی تھی کہ علاقوں کے نام سے جو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو پورا شہر امرتا تھا اور وہ بڑا زبردست ٹورنمنٹ ہوتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک قدرتی طور پر ایک علاقے سے آدمی کو چاہتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے علاقوں کو پسند نہیں کرتا خواہش ہی ہوتی ہے ہر کسی کے کہ بھر اس کے نام سے ٹیم ہو ناظروں کا ٹیم کھیلے گے کسی اور سے ناظروں والے کا انٹریسٹ ہوگا کراچی والے کے ٹیم کھیلے گے اب اس پورا سندھ آپ نے کر دیا سندھ ہمارا ہے پاکستان کا حصہ ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں ہم سندھ سے بلونگ کرتے ہیں سندھ بھی بولتے بھی بہت اچھی ہیں مگر بات ساری یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو ایک پیدا ہوتی چیز کہ بھئی آپ نے کراچی کے ٹیم لڑکانے کے ٹیم دادو کی ٹیم فلاں فلاں جتنے بھی شہر ہیں ان کی ہدراباد کی ٹیم یہ جو پلیئروں کو نکلنا ہوتا ہے وہ پر روک جاتا ہے اس کے اندر آپ نے پورے سندھ کے ایک ٹیم بنا دی تو اب اس کا مطلب ہے جو پلیئر ایمرجنگ آگے آنے والا ہے اس کو تو موقع نہیں ملے گا یہ چیز ذاتی ہوتی ہے اگر آپ کے خیال میں صوبہ کے برخلاف اگر شہروں کی ٹیم میں ہوتی تو وہ زیادہ کمپیٹیٹیو وہی کمپیٹیٹیو ہے وہی زیادہ بہتر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں میں چھوٹی چیز لڑکانہ سے گیارہ پلیئر کھیلیں گے گریڈ ٹو ہی کھیلیں گے مثال طور پر تو اگر گریڈ ٹو کھیلیں گے پلیئر تو کھیلیں گے اسی میں کسی کا ہاتھ پہنچ چلتا وہ اچھا نظر آ جائے کسی کا تو سلٹ ٹرک نظر میں آئے گا کہ بھئی ٹھیک ہے لڑکانہ کے ٹیم تو نہیں کھیل رہی ہے مگر فلان پلیئر تو کھیل رہا ہے اب آپ جب اس کو سندھ کے ساتھ مرچ کر دیں گے لڑکانہ کے ایک دو پلیئر کے علاوہ تو کھلائی نہیں سکتے وہ اس کے اندر تو اس کے مدر باقی پلیئر جو ہیں وہ سب کے ساتھ زادتے ہو جاتی اسی طرح سے آپ دیکھیں دادو میں حیدر آباد نے اچھے پلیئر جو گمبن وغیرہ یہ جو نکلے ہیں یہ حیدر آباد کے نام سے نکلے ہیں یہ حسنین حیدر آباد کے نام سے نکلائے تو یہ جو پلیئر نکل کر آتے ہیں وہ شہروں کی ایسے آتے ہیں جب آپ میس کر جاتے ہیں تو وہ نہیں میک کر کھل پاتے ہیں لیکن حیدر آباد سے آپ کو تین سے زیادہ نام نہیں یاد آئیں گے عظیم گممن اس سے پہلے کمرانی شاید کمرانی اور اب اس لین ٹینل بھی تو نہیں آرہا نام ہیں پورے پاکستان بیس پر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا جب پورے پاکستان کے بائس لوڑ کے آبادی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہر وہ شہر جس میں کرکٹ کا جتنا فروہ ہوگا اسی حساب سے پلیئر نکلیں گے تو اس میں اگر کبھی کوئی فرس کی ہے کہ ایک اچھا کوچ پہنچ جائے وہاں پر تو وہ پلیئروں کو نکال لیتا ہے اس میں سے تو یہ اچھے کوچ کی بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ ہم ہم تو نوٹ کرتے ہیں ایسے جب ہم چلاتے ہیں منیجمنٹ کے ساتھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پلیئر نکل رہے ہیں تو وہاں کوچ کون ہے پھر کوچ سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو شہبہ شوید دیتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں پی سی بی میں بھی بات پہنچاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ کوچ ہے جس کی وجہ سے یہ پلیئر نکل رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر چانس اچھا دے جاتا ہے تو یہاں پہ اب کوچ کی بات کر رہے ہیں کراچی میں کتنا ٹیلنٹ نکل رہا ہے آپ مسلسل دوہزار پندرہ سے لے کے اننیس تک آپ جیت رہے ہیں اب تو سندھ کی ٹیم من گئی لیکن یہاں سے تو کوچ اوپر نہیں جاتے دیکھیں یہ کوچ کا اوپر جانا ایک الگ بات ہے پائنٹ آٹ کرنا ایک الگ بات ہے یہ تھوڑی مصد ہے کہ کوچ اگر یہاں سے پلیئر نکل رہے ہیں تو کوچ کو پروموشن دے دیے جائے وہ تو سیلیکشن جو ہوتا ہے کوچ کا وہ اپنے حساب سے ان کا ہوتا ہے وہ اوپر سے سیلیکٹ کرتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ٹاپ کا یہ دو تیم پلیئر نظر آ رہے ہیں یہ کوچ ہے یہ سیلیکٹر ہے اس کو سیلیکٹر بنا دو اور کوچ بنا دو ٹھیک ہے چل رہا ہے اپنے سسٹم اس وقت وہ نیچے سوال ہے مگر جو کامیاب کوچ ہوتا ہے وہ ریکارڈ پر آتا ہے تو اگر کوئی ٹیمیں پاکستان کی سیلیکٹ ہو رہی ہیں کسی بھی سور میں کوئی ویمن ٹیم سیلیکٹ ہو رہی ہے یا انٹر نائنٹین ٹیم سیلیکٹ ہو رہی ہے تو پھر ان کا باہر بھیجنے کا چانس بن جاتا ہے وہ ایک ان کا پروموشن کا ہوتا ہے اس میں اور پھر سٹیبلیٹی ہوتی ہے کہ بھئی اچھا کوچ ہے اچھا کوچ ریکارڈ کے بنیاد پر رکھا جاتا ہے سامنے اب ایک کوچ ہے جس میں کہ صلاحیت ہی نہیں ہے وہ آستے آستے خود ہی ہٹتے تلے جاتا ہے اس کے اندر سے لیکن صلاحیت نہ ہو کوچنگ کا تجربہ نہ ہو تو پھر آپ نیشنل ٹیم کے کوچ بھی لگ سکتے ہیں یہ بدقسمتی کی بات ہو گیا نا ایسا ایک طرف آپ ریجن میں تو آپ کوالیفائیڈ کوچ کی بات کر رہے ہیں میں نے اس بات پر اچھا کیا تھا میں دیکھے جب آپ نے کوچنگ کے لیے نام دیے منگوائے تھے اس میں لیول فور کے جلال الدین تھے جب بلایا انٹرویو کے لیے تو جلال الدین کو نہیں بلایا میں نے فون کے جلال الدین کو میں نے کہا بھئی کہ آپ یہ خبر صحیح ہے کہ آپ کو نہیں بلایا کہاں نہیں بلایا میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی اور بیچارے خاموش پھر مجھے تو بہت غصہ میں نے تو چینل بیٹ کر کھا میں نے کہا بھئی نیم کا میں نے کہ بھئی جلال الدین کو کیوں نہیں بلایا گیا سیلیکشن کے لیے اس ویہے سے کہ اگر آپ آن پیپر سارے کریٹیری دیکھتے تو جلال الدین کا نمبر آ جاتا ہے اور میزبہ آؤٹ جاتے بھئی دیکھئے کوچنگ بلکل آج کل کے دنیا میں آج کل کے دور میں اتنا ٹیکنیکل چیز ہو گئی ہے کہ اس میں اچھے کھلاڑی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مگر کوچنگ کا جو اسکل ہے وہ ایک الگ چیز ہے کیوں نہیں بلایا جلال الدین کالیفائیڈ ہیں کیوں نہیں بلایا اگر وہ بلاتے تو سیلیکٹ ہو جاتے وہ اس رجل نہیں بلایا فائدہ ہوتا نا ٹیم کا ہم تو کہتے ہیں یہی تو ہم بات کہتے ہیں ابھی اس لیے ذکر ہی چھوڑا میں نے جلال الدین کا آپ نے تو نام لیا ہے میں نے نام لیا ہے نا جلال الدین کا اس لیے کیونکہ جلال الدین کو بلاتے تو جلال الدین میزبہ کی جگہ پر سیلیکٹ ہو جاتے وہ لیول فور کوچنگ کی بھی انہوں نے وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں مزبا کہاں سے سیلیکٹ ہوتے پر تو چونکہ ذہنی طور پر وہ سارا ڈائریکشن وہی چلی تھی میں مزبا ہی کو لینا ہے پہلے سے فیصلہ ہو گیا تھا پہلے سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہاں لینا ہے اور انڈر نائنٹین نے بھی ایسے ہی وہاں یونس خان اگین کراچی سے ان کا تعلق لیکن وہ بھی بارال یہ ایک اس پر ہم کسی اور پروگرام میں ضرور بات کریں گے سیلیکشن کے حوالے سے باقی کرکٹ بورٹ کے معاملات کے حوالے سے اسوسییشن کے حوالے سے اب کیونکہ اگلے مرحلے میں صوبائی اسوسییشن کی تکمیل بھی ہونی ہے تو میں اجاز فاروقی صاحب کو پھر اس وقت زہمت ضرور دوں گا اور اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی